موسیقی Welcome back آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منع ہے ہمارے آج مہمان محمد علی دورانی صاحب سر بریک سے پہلے میں نے آپ سے یہ پوچھنے کی کوشش کی تھی ایک تو ہیں ہمارے امیر جو proper امیر لوگ ہیں جن کو گاڑی بولٹ پروف کراتے ہوئے صرف یہ سوچنا ہوتا ہے کہ کہاں سے کرائیں نہ کہ یہ کہ ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر کہاں سے لائیں اس گاڑی کو عوام سے ہمیں دور رکھنے کے لیے مزید دور رکھنے کے لیے اور سٹرنگٹن کرنے کا اس بارے میں سوچنا کہ یہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں لیکن صرف پہ باقی تو لوگ ہیں باقی بھی لوگ وہ ہیں جو ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو ان کے پروسس اور ان کی گورنمنٹ کے اندر تقویت پاتے ہیں جو پہلے دودھ بیشتے تھے پھر ٹیچر بن جاتے ہیں کیونکہ ان کی حکومت ان کا ووٹ کامیاب ہو جاتا ہے جو کہ پہلے مجرم تھے پھر پولیس والے بن جاتے ہیں کیونکہ ان کا سیاستدان ان کا امیر جس کے باہر پروپرٹیز ہیں وہ اب طاقت میں آ گیا ہے آپ کلچر یہ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف سارے امیر پاکستان کے برے ہیں اور جو ساری میڈل کے اندر لوگ ہیں غریب نہیں جو سارے بیچ کے اندر لوگ جو رہتے ہیں وہ سب بالکل پاکستان ہیں یہ ایک آپ کو بڑی انٹریسٹنگ میں ایک فیکٹ بتانا چاہتا ہوں جب آپ کرپشن کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں اگر کسی ملک میں یہ تاثر بن جائے کہ یہاں بڑی کرپشن ہو رہی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ کرپشن اس تاثر کے ساتھ کے کرپشن زیادہ ہو رہی ہے کرپشن کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جاتی ہے جی بروکن ونڈو تھیری کہتے ہیں اسے بروکن ونڈو تھیری کہتے ہیں ایک محلے کے اندر اگر ایک کھڑکی ٹوٹی ہو تو پھر چور سمجھتا ہے کہ یہاں پہ چوری بڑی آسان ہے تو اس کیفیت میں وہ مزید جو ہے ایک پورا معاشرہ جو ہے وہ اس کی طرف بھاگ پڑتا ہے تو اب حالت اس وقت یہی ہے کہ جو ایک محلے میں دو بندے بجلی چڑھا رہے ہیں تو باقی سو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار وہ تو اتنا بل دے رہے ہیں ہم کیوں بچ جائیں جب وہ روز سٹوری سنتے ہیں کہ یار ہمارے اوپر والوں نے اتنے عرب لوٹ لیے اتنے کھرب لوٹ لیے وہ کہتے ہیں ہم تو بالکل ہی رہے گئے اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ پورا سسٹم جو ہے اس میں اکاؤنٹیبیلیٹی اگر اوپر نہ ہو تو نیچے لاغو کرنا بھی ہمارا ویسے بھی آپ معاشرہ دیکھ لیں جب بھی آپ انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ ایک کلرک جو ہے وہ سو روپے کا نشان زیادہ نوٹ لیتے ہوئے ہی پکڑا جاتا ہے کبھی کوئی بڑا آفیسر جو ہے وہ ایک عرب کی ایک خرب کی یا ایک ہزار کی یا ایک کروڑ کی جو ہے وہ کرپشن کرتے ہوئے نہیں پکڑا گیا وہ کہتا ہے جھوٹی کرپشن کرنے والا پکڑا جاتا ہے بڑے والا جو ہوتا ہے وہ اس میں سے کچھ دے کے بچ جاتا ہے تو یہ اس وقت معاشرے کے اندر اور آپ کے اس بات کو میں بالکل چیلنگ نہیں کروں گا کہ ہر سطح کے اوپر کرپشن ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ جو ہمارا سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے اندر کرپشن جو ہے اس کا ایک بلٹ ان فیکٹر ہے کہ ایک سٹن لیول کی کرپشن ان معاشروں میں رہتی ہے سرمایہ داری نظام کے ساتھ لیکن جنابے والا یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ آمدن میں سے کچھ کھا لیتے ہیں آپ تو ریلوے لائن ہی بیچ دیں آپ انجن ہی بیچ دیں آپ جہاز ہی بیچ دیں آپ سٹیل مل کے سٹیل کے بجائے اس کی فرنس بیچ دیں ایسی صورتحال کے اندر جو ہوگا وہ کرپشن وہ ایک روایتی کرپشن نہیں رہے گی یہ ایکسٹر آرڈنری کرپشن ہوگی اور اسی کے لیے دنیا کہتی ہے اسی لیے کے لیے یو این کا سیکٹری جنرل لکھتا ہے کہ جن ملکوں میں کرپشن ہو وہاں گورننس اچھی ہو ہی نہیں سکتی اس لیے اگر آپ گورننس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ایون اگر آپ لائن آرڈر کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آج آپ ٹیررزم ٹیررزم کرتے پھرتے ہیں اگر آپ ایون ٹیررزم کے چیلنج کو فیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ملک کے اندر کرپشن کے ایشو کو سیٹل کرنا پڑے گا یہ میں نہیں کہہ رہا پوری دنیا آپ سے کہہ رہی ہے یہ کرپشن کے ایشو کے بارے میں عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا آئندہ سیاسی جو مستقبل ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں سیاست آپ کریں گے فرنٹ لائن پولٹکس آپ کا اپنی کیا رائے ہیں آپ نے اپنے کیا فیصلے کی ہیں دیکھیں میں تو اس وقت سینٹ میں ہوں ایک پارٹی کی ٹکٹ پہ ہوں میری پارٹی بھاگ کے حکومت میں شامل ہو گئی ہے میں اپوزیشن بنچز میں بیٹھ کے اپنا کام کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہے مارچ تک میرا ٹینر ہے اس کے بعد جو بھی سیچویشن سامنے آئی گی اس وقت تو میں لیگلی باؤن ہوں اور میں نے کبھی بھی اپنی لیمٹ سے باہر نکل کے کوئی کام نہیں کیا جو میری لیمٹ تھی وہ میں کر سکتا تھا میں نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور میں بیٹھا ہوں اس وقت بھی جو میں کام کر رہا ہوں میں آپ کو حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ پیپرز پارٹی کے بے شمار سینیٹرز نے مجھے کھا کہ یار اس معاملے میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں مجھے نون کے سب دوستوں نے کہا مجھے پی ایم ایل کیو کے سب دوستوں نے کہا مجھے جے یو آئی جماعت اسلامی جتنی پارٹیز یعنی کہ آپ کے دوست بہت کام ہیں دورالی صاحب ہمارے دوست بہت زیادہ ہیں میں تو چلتا ہی دوستوں کے اوپر ہوں اور میری سب سے بڑی جو سٹرنٹھ ہے وہ بھی یہی ہے کہ میرے دوست بھی ہیں اور وہ دوستی جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ میں کسی طاقت یا کسی حیثیت میں بیٹھا ہوا ہوں بلکہ وہ دوستی اس لیے ہے کہ ہماری ایک سوچ کی ہم آنگی ہے اور ہم نے غلط کام ہم نے بھی کیے ہوں گے ہمارے سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی لیکن غلطی تو انسان ہے وہ تو غلطی تو ہوتی ہے لیکن غلطی پہ اسرار کرنا جو ہے وہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے جمہوریت کہتے ہی اس کو ہے کہ اگر کسی حقیقت کے بارے میں آپ کو خبر ہو جائے تو آپ اپنی اصلاح کر لیں اور یہی اصلاح اگر میں اپنی کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے ہمارے وہ دوست بھی مستفید ہوں جو اس وقت تک اپنی غلطی نہیں سمجھ رہے کہیں اس کو بھی انورس سادات کی طرح یہ غلطی سمجھانی نہ پڑے کہیں انہیں بھی کسی اور ایسے حکمران کی طرح یہ غلطی نہ سمجھانی پڑے کہ عوام جو ہے وہ ان کے گھروں کے باہر کھڑے ہوں اور ان کے لیے بھاگنے کا دروازہ نہ ہو یا انہیں جو ہے وہ سٹریچر پہ ڈال کے خدا نہ خاصتہ جو ہے وہ عدالتوں کے پجروں میں لائے جائے یہ جو تمام کیفیات ہیں دنیا بدل چکی ہے اس چیز کو سمجھ لے پاکستان سے پیسے چوری کرنے والا پاکستان کے اندر کرپشن کرنے والا دنیا نے ایکہ کر لی ہے وہ ہمارے دوست ہیں حسن نصار صاحب انہوں نے ایک کولم لکھا انہوں نے کہا کہ کرپشن کے خلاف پہلی عالمی جنگ کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت تیس سے زیادہ ادارے ایسے ہیں جو کہ صرف اور صرف کرپشن کے خلاف ریسرچ کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور کرپشن کے اگینسٹ اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں اب دنیا نے اس حقیقت کو پا لیا ہے اور یہ جو ڈیویلپنگ ورلڈ جس کے اندر میڈل کلاس کی فارمیشن کے پروسس کو کرپشن کی وجہ سے ریٹارڈ کیا جا رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے خود ملٹائن نیشنل جو پہلے کرپشن میں انوالو ہوتی تھی اب وہ کرپشن کے روکنے کے پروسس میں انوالو ہو چکی ہیں تو یہ ایک ایسا سائیکل ہے اور اویئرنیس کا لیول آپ کا جو سوشل میڈیا ہے اس نے اب کس حد تک حقائق کو اور عوام کو چیزوں کو سمجھنے کے پروسس کو آگے بڑھا دیئے وہ آپ میرے سے آپ نوجوان ہیں میرے سے بہتر طریقے پہ جانتے ہیں تو ان تمام حقائق کی روشنی میں اللہ کرے کہ اس سے پہلے کہ کوئی بہت برا وقت آئے مجھے اس وقت پاکستان میں حالات ٹھیک نہیں لگ رہے اس وقت جمہوریت جو ہے جمہوریت کشی ہو رہی ہے جمہوریت کے نام کے اوپر کرپشن کی شکل میں اس وقت جمہوریت کے نام کے اوپر عوام کے ساتھ بدترین آمریت کا سلوک کیا جا رہا ہے جمہوریت کے نام پر اور کرپشن کی شکل میں اس وقت جو ہے عوام کے ہر حق سے ان کو اگر محروم کر دیا گیا ہے کرپشن کے ذریعے تو اس کے خلاف اگر میں ایک محذب آواز اٹھاتا ہوں اور اس آواز کو اگر کوئی ریسپانڈ کرتا ہے تو وہ اپنا بھلا کرے گا میں کسی کا مخالف نہیں ہوں میں ریکنسلییشن پہ یقین رکھتا ہوں میں درگزر اور معاف کرنے پہ یقین رکھتا ہوں لیکن میں غلطی پہ چوری پہ عوام دشمنی پہ عوام کو حقوق سے محروم کرنے پہ اسرار کرنے والوں کو مجرم سمجھتا ہوں اور پھر جو اسرار کرے اس کی سزا جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کو ایسی مثال بنائی جائے کہ آئندہ کوئی ایسی رعونت اور ایسی فرونیت کی طرف نہ جا سکتا ہے درانی صاحب جاتے جاتے یہ بھی بتائے گا سر کہ یہ کہا جا رہا ہے تنقید آپ پہ جو کی جا رہی ہے جماعت اسلامی کی طرف سے بھی آپ پہ تنقید آئی کہ اور میں جماعت اسلامی کو اس لئے کہہ رہا ہے اس لئے آپ نے ابھی جماعت اسلامی کی چندر کان کا نام لیا تھا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ دے رہے تھے جب آپ آج سینٹ میں گئے سر جماعت اسلامی کی طرف سے یہ تنقید آئی کہ آپ یہ صرف اپنی self aggrandization کے لئے کر رہے ہیں صرف اپنا نام بڑھانے کے لئے کر رہے ہیں اور پھر دوسرے حلقوں سے یہ تنقید آ رہی ہے کہ آپ یہ ساری مہم جو ہے وہ فوج کی کہنے پر چلا رہے ہیں کیا آپ ان دونوں کا جواب دینا چاہیں گے دیکھیں جہاں تک جماع اسلامی کا تعلق ہے میری تو پروفیسر خوشید صاحب سے بات ہوئی پروفیسر ابراہیم صاحب سے بات ہوئی انہوں نے تو بہت ہی میں نے دونے کہا جی کہ آپ سب سینئر لوگ ہیں آپ اس میں آگے ہوں اپوزیشن لیڈر ہیں ڈار صاحب ہیں جتنے بھی وہاں لوگ ہیں ہم نے بھی رہنمائی کریں اور خود اس لیجیسلیشن مجھے کوئی اس میں کریڈٹ لینے کا شوق نہیں ہے میں نے تو ایک چیز کو انیشیئٹ کیا ہے تاکہ سب لوگ اس میں شامل ہوں اور وہ اس سے آگے ہوں اور باقی جہاں تک سوال ہے یہ چھوٹی باتیں کرنے کا کہ جی وہ لینا چاہ رہے ہیں اٹینشن لینا چاہ رہے ہیں بس وہ انسان کو اللہ تعالی چھوٹی سوچ سے بچائے میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو آج یہ تنقید کر رہے ہیں کل میرے سے آگے ہوں گے اس ایشو کو لے کے چلنے میں اور اس ایشو کے بارے میں آواز اٹھانے میں اور اس ایشو کے خلاف جو ہے چونکہ عوام اور کوئی بات اب نہیں سنیں گے اس کے علاوہ کہ چوری کا مال واپس لاؤ چوری کا مال واپس لاؤ یہی نعرہ ہوگا میں دیکھوں گا کہ کون اس وقت جو ہے یہ کہے گا کہ چوری کا مال واپس نہ لاؤ یا جو چوری کا مال واپس لانے کی بات کر رہا ہے وہ جی میڈیا میں اپنی وہ چاہتا ہے پوجیکشن چاہتا ہے ابھی میڈیا میں پوجیکشن بھیڑیوں کے اس میں ریور میں گھچ کے اگر میڈیا میں پوجیکشن ملتی ہے تو یار آپ لے لیتے ہیں میں تو بہت زیادہ خوش ہوتا آپ کے پیچھے چلنے میں اور آج بھی اس کے پیچھے چلنے میں میں بہت کچھ ہوں گا اس لیے انہوں نے میرے ساتھ ہونا ہے میں ان کے خلاف کچھ نہیں کہوں گا ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں اور ہم چاہیں گے کہ یہ سب لوگ یہ سب لوگ اور جو آج کرپشن کر رہے ہیں وہ بھی جن کے اکاؤنٹس باہر ہیں وہ بھی اپنے اکاؤنٹس واپس لا کے دیکھیں کہ دیکھیں ہم نے اپنی اصلاح آپ کی صحیح مہدر ایدرائن صاحب میں گارڈ بی ویڈ یو اور اللہ کرے کہ آپ کامیاب ہوں ساتھ آج سلمان بٹ کے بارے میں میں ایک اخبار سے ایک چیز آپ کو سنانا چاہتا ہوں لوسلی ٹرانزلیٹڈ کہ سلمان بٹ صاحب سے پروسیڈنگ کے دوران پوچھا گیا یہ آپ نے ایک لاکھ اکھیاسی ہزار ڈالر اپنی امی کو اس دن کیوں بھیجے جس دن سکوٹلینڈ یارڈ سے آپ کے خلاف تفتیش شروع ہونی تھی جب تفتیش شروع ہوئی تھی ان کے جو سوال کرنے والے تھے وہ آفتاب جعفر جی تھے مسلمان ہیں سلمان بٹ صاحب نے بڑا غصہ ہو کے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں پتا مسلمان رواج کے حوالے سے ہم ہر چیز جو ہے اپنی ماں کو بھیجتے ہیں اور یہ صاحب جب کوٹ آ رہے تھے تو پہلے دن آئے تھے ایک رولیکس کی گھڑی پہن کے جو پندہ لاکھ روپے کی تھی اگلے دن آئے تھے ایک بلگاری کی گھڑی پہن کے جو ساڑھے سات لاکھ روپے کی تھی اس کے بعد آئے تھے ٹاگ یور کی گھڑی پہن کے جو چھ ہزار ڈالر کی تھی ذرا سستی تھی تین چار لاکھ روپے کی تھی اس کے بعد آئے تھے ایک بریٹلنگ کی گھڑی پہن کے جو بارہ ہزار ڈالر کی تھی اور یہ سارے نمبرز کیسے پتہ ہیں کیونکہ جو لوگ ان کے اردگرد تھے انہیں یہ سنا رہے تھے پاکستان زندہ بات Thank you very much for watching